موسیقی گوڈائیم سے دوستوں آج سے ہم ایک ایسی موٹیویشنل ایجوکیشنل اور انفارمیشنل سیریز لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے بزنس کی بات آئی ایم سی کے ساتھ جہاں پر ہم ڈیریک سیلنگ سے جڑی ہر مہتھون جانگاری آپ سے سانجھا کریں گے جو آپ کے بزنس میں آپ کو سفلتہ کے شکر تک پہنچانے میں مدد کرے گی تو سواغت ہے آپ کا آج کس ویڈیو میں جہاں پر ہم جانیں گے کہ ڈیریک سیلنگ کیا ہوتی ہے دوستوں ڈیریک سیلنگ یا نیٹوک مارکٹنگ سیدھے طور پر بیچنے کا بہت طریقہ ہے جس میں ایک گراہک ان کئی گراہکوں کا نیٹوک بناتا ہے اور اپنے سمو دوارا کی جا رہی خرداری پر ایک اچھی آمدنی پرابت کرتا ہے دوستوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹریڈیشنل بزنس میں پروڈرٹ کو کمپنی سے کنزیومر تک پہنچنے کے لیے کئی پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے جس میں ہول سیلر سے لے کر ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلرز کا پروفٹ بھی شامل ہوتا ہے اتنا ہی نہیں کمپنی کو پروڈرٹس کی مارکٹنگ پر ایڈز کے روپ میں بھی کافی خرچ کرنا پڑتا ہے اور ان سب کا بھار انت میں کئی ٹیکس بھرنے کے بعد کنزیومر کو ہی اٹھانا پڑتا ہے یعنی جو چیز آپ کو سو روپے میں ملنا چاہیے وہ اس پروسیسنگ کے ذریعے آپ کو لگ بھگ تین سو سے پانسو روپے میں ملتی ہے لیکن ڈیریکٹ سیلنگ بزنس ان سبھی بیچ کے خرچوں کو بچاتے ہوئے پروڈرٹس کو ڈیریکٹلی آپ تک پہنچاتا ہے اور ان خرچوں کو بچا کر اس کا فائدہ آپ تک پہنچا کر آپ کو سمرد بناتا ہے اور یہی مشن ہے آپ کی اپنی کمپنی آئی ایم سی کا آئی ایم سی بھارت کی لیڈنگ ڈیریکٹ سیلنگ کمپنی ہے جس نے اپنا پرچم نہ صرف بھارت میں بلکہ ویدیشوں میں بھی لہرہایا ہے آئی ایم سی کا ادیش جن پروڈٹ کو ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں انہیں ایک نیا روح اور لوگوں کو سوسط زندگی دینا تو ہے ہی ساتھ ہی ڈسٹیبیوٹرز اور ریٹیلرز کو جانے والے فائدوں کو آپ تک پہنچا کر آپ کو سمرد بنانا بھی ہے اور اس کے لیے ڈیریکٹ سیلنگ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے دوستو آئی ایم سی بزنس مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ڈیریکٹ سیلنگ کیا ہے تو آئیے مل کر ڈیریکٹ سیلنگ کے ذریعے یعنی آئی ایم سی بزنس کے ذریعے ایک سمرد اور سوسط بھارت کا نرمان کرتے ہیں آئیے ہم سب مل کر آئی ایم سی بزنس کی شروعات کرتے ہیں گوڈ آئی ایم سی